نمشکر آپ سبھی کا سواغت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیجیکل ایڈوکیسنٹ ڈبوے جہاں آپ کو فیجیکل ایڈوکیسنٹ سپورٹس کے حد پرکار کے اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہے ہماری ایک سیری چلی ہوئی اوبجیکٹیو ڈیب کیوشنز کی جس میں ہم آپ کو روج کے ایک پارٹ میں ٹونٹی کیوشنز پروائیڈ کرواتے ہیں اسی کڑی میں آج گئے ہمارا پارٹ ہے جس میں نیکسٹ ہم کیوشنز کو کور کرنے والے ہیں پہلا ہی کہ اس نے آپ کی سکرین پہ ہے اسٹھی میں کون سا لون سب سے ادھک پائے جاتا ہے تو یہاں پہ جو آنسور ہوگا وہ ہوگا کیلسیم فاسفیٹ مطلب کیلسیم اور فاسفورٹ جو مینلی آپ کی بونز کے اندر جو ہے پائے جاتا ہے اسٹھی میں یہاں پہ دے بھی رکھا ہے اسٹھی میں ایکاربنیک پدار لگ بگ پینتالیس پرتیسط ہوتے ہیں جس میں کیلسیم اور فاسفورٹ مکھے تتہو اور میگنیشیم پورٹیسیم سوڈیم اور کالورین جو ہے لپ ماترہ میں ہوتے ہیں آئرن فلورین لیٹھیم اور اسٹریسیم علپتم ماترہ میں ویڈے مان رہتے ہیں مطلب سب سے زیادہ یہ آپ کے کلسیم فاسفورٹ اس کے بعد اس سے تھوڑی کم ماترہ میں اور جمع جو ہے لاشٹ میں بالکل ہی سب سے کم جو آپ کے یہ ملیں گے اس کے بعد تھرشک ویڈریبرہ میں کتنی بونز ہوتی ہیں بارہ ہوتی ہیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بعد سریر میں سکیفورٹ بون کہاں پائی جاتی تو یہ آپ کی جو ہے کلائی کے اندر پائی جاتی ہے اس کے بعد ہے دائیں ہاتھ کی اڈی کی اوسفیکیشن ستر کا اپیوگ کس کا نشطہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ جو ہے آپ کی آئیو کا پتہ لگانے کے لیے اس تقنیق کا پریوگ جو ہے کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے اسٹیوں کے ساتھ جوڑی جو پیسی ہوتی ہیں وہ کون سی ریکٹ پیسی ہوتی ہیں والنٹری مسل جن کو بولا جاتا ہے جن کو سکیلیٹل مسلز بھی بولا جاتا ہے مسلز کے ساتھ جو سکیلیٹل کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں اسی کانڈ سے ان کو سکیلیٹل بولا جاتا ہے اس کے بعد دات اور ہڈیوں میں پائی جانے والے مکھے تطور آپ کا کیلچیم اور فاس فورس سیم رہے گا اس کے بعد جو ہے آپ کا نیکسٹ کیسن ہے سٹیپیس جو بون ہے وہ کان پر پائی جاتی ہے آپ کی کانڈ کے اندر پائی جاتی ہے سب سے چھوٹی بون ہوتی ہے ہماری اس کے بعد مانو کھوپڑی میں ہڈیوں کی سنکھیا ہوتی ہے مانو کھوپڑی میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں آپ کی ٹوئنٹی یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ایک منٹ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جس میں کل ٹوئنٹی نائن جو ہڈیاں ہوتی ہیں یہاں پہ کھوپڑی کی استھیاں مانو کھوپڑی کیسے ہیں مانو کھوپڑی میں ملنے والی سبھی انیستیوں سے ادھک سدرڑ ہوتی ہیں کیونکہ بہت سٹرونگ ہوتی ہیں آٹھ آپ کی کپال میں ہوتی چودہ جو آپ کی فیس میں ہوتی ہیں چھے آپ کی کرنستیاں ہوتی ہیں اور ایک کنٹ ہوتی ہیں تو ٹوٹل ٹوئنٹی نائن ہوتی ہیں یہاں پہ ٹوئنٹی ایٹ میکسیم دے رکھا ہے اس کے آس پاس تو یہ انسور ہو گیا ویسے ٹوئنٹی نائن ہوتی ہیں مانو سری کی سب سے چھوٹی اڈیا بھی آیا تھا اسٹیپیج اس کے بعد ریڈیس ایوم الناک کس انگ میں استیتے ہوتی ہیں تو ریڈیس اور الناپ کی اگر باہم میں جو استیت ہوتی ہیں جو کونی سے آگے کہا ہوتا ہوتا اس کے اندری آپ کی ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے اگر باہم سے سممندیت دو استیاں کہلاتی ہیں تو ریڈیا اور الناپ اس کو بول سکتے ہو آہ نیکسٹ ہے کھوپڑی کی ہڈی کی اسٹی کو کہتے ہیں تو کس پرکار کی اسٹی ہوتی ہے سوچے اس کو بولا جاتا ہے جو آہ ستھائی ہمارا جوئنٹ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھی جو ہے مومنٹ نہیں ہو سکتی نیکسٹ ہے کونسی ہڈی پیر کا ایک حصہ نہیں ہے تو کونسی ہڈی نہیں ہے آپ کی ہومرس جو ہے ہاتھ کی مسئل ہوتی باقی یہ ساری پیر کی مسئل ہے فیبولا فیمر ٹی بیا یہ ساری آپ کی جو ہے پیر کی ہڈیاں ہوتی ہیں ہومرس ہاتھ کی مسئل ہے کونسی اوپر کی اس کے بعد یہاں پہ دے بھی رکھا ہے الگ الگ ایکسپلین بھی کر رکھا ہے جو ٹوٹل بہن ہوتی دو سوچے ان کا جہاں پہ یہ دے رکھا پورا اپاک کنکال میں ایک سو چبیس ہوتی ہیں مانوں کنکال کے دو اگر پاد فور لیمز اینڈ ہند لیمز میں ان کو باتا جا سکتا ہے اور یہاں پہ یہ ٹوٹل کاؤنٹنگ بھی دے رکھی ہے اس کے بعد سکیپولا کہاں پہ استیت ہوتی ہے تو یہ آپ کی اوپری پیٹ کے اوپر جو ہستیت ہوتی کندے سے پیچھے اور نیکسٹ ہے مانوسیع کسری کی سب سے مجبوط اڈی کون سے ہوتی ہے تو مینڈی بل جو سب سے مجبوط اڈی آپ کی ہوتی ہے فیمر سب سے لمبی اڈی آپ کی ہوتی سٹیپس سب سے چھوٹی ہوتی ہے اس کے بعد ہڈی کا کڑاپن کس تتوں کے کارن ہوتا تو کیلسیم کی وجہ سے ہوتا ہے یہ آپ کا کڑاپن اس کے بعد جو ہے ہڈی میں کون سال ہمانا سب سے دیکھ پا جاتا ہے کیلسیم فاسپورٹ شریم وہیں ممرش رڈی کام پہ استیت ہوتی ہے آپ کی تو اوپری لمب کے اندر یہ ہوتی ہے پارٹ اوپری ہاتھ کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد میرو دنڈ ہڈیوں کی سنکھیا ورٹیبرل میں کتنی بونس ہوتی ہیں تو آپ کی ہوتی ہیں ٹوٹل تیتیس بون اس کے اور یہاں پہ دے بھی رکھا ہے سروائیکل میں سیون ہوتی ہیں لمبر میں پانچ ہوتی ہوتی ہیں تو ہرشک میں ٹول سیکرل میں پانچ اور کوکیکس میں آپ کی چیار بون ہوتی ہیں آج کا لاشٹ کیوسن نے ملکت میں سے کونسا مانو سریر مانو سریر کی سب سے لمبی اور بھاری اڈی ہے تو کونسی آپ کی فیمر ہوتی ہے تو یہ تھے آج کے ٹونٹی کیوسنز جو ہم نے کروائے اگزام اورینٹی تھے سارے کے سارے آپ کو کیسے لگے کومنٹ کر کے جورو بتائیں اگر اچھے لوگ ہیں تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہو سیر کر سکتے ہو اسی پرکار کے اور ادھک ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہو کیونکہ آپ کو یہاں پہ اسی پرکار کے ویڈیوز لگاتر ملتے رہتے ہیں اب بھی کے لئے شوڑے میں اتنی ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے اپس بہت بہت بڑے نواز ہیں کیوں